دوسری چیز تھی جو آپ کو repeating numbers نظر آتے ہیں فونوں پہ جیسے کہ for example اس میں تو نہیں ہے میں نے اسی وجہ سے clock لگائیے کہ نظر نہ آئے اس والے میں ہے اب یہ بتا رہا ہے 2044 2044 and 1744 44 is a composite مبرایہ 20 نہیں ہے نا 17 ہے تو یہ نہیں ہے composite composite وہ ہوتا ہے کہ سارے number ایک سے ہو formation of تین ہو کم سے کم سے onward کہ وہ ایک سے number ہو اب جتنے آپ جن لوگوں نے اس پر research کی ہے وہ یہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں سب کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر کی کہ اس سے یہ کہ پتا چلتا ہے کہ you are on the right path you are doing something right but I would agree to that theory till a certain extent لیکن جو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہی پتا چلنا ہوں اس سے تو فائدہ ہے نا کیونکہ for example slow talking اس نے کون سا کوئی آج غلط کیا ہے جاز پہ بھی صبح سے اٹھ کے غلط کر رہی ہے sister zahira تو مہینے بھر سے غلط کر رہی ہے ٹھیک ہے نا دیکھنے والی باہ جی نے دو ہفتے پہلے اچھا کام کیا تھا باقی سب غلط ہی جا رہا ہے smiley جو ہے وہ آج صبح سے اچھے کام کر رہی ہے پھر اس لے مہینے بھی اچھے کام کیے تھے یعنی کہ یہ تو نہیں پتا چلتا کہ you're on the right path or not path determined نہیں ہوتا numbers ہوتا ہے but not in this case the thing is کہتے ہیں nature آپ کے ساتھ ہے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ nature آپ کے ساتھ ہے nature تو ویسے ہی سب کے ساتھ ہے کوئی بھی کسی holy book کو مانتا ہو اس کے nature اس کے ساتھ ہے that's it ختم ہو کے بعد simple چیز ہے نا ورنہ پھر مانا ہی نہیں آدمی اگر یہ پتا چل جائے کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا تو کوئی کسی کو نہیں مانا ہے یہ اچھی کے نا یہ چیز ہے تو وہ جو ہے جو composite numbers ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ بتا رہے you're on the right path you're doing something right but now the other thing is جب آپ composite numbers دیکھتے ہیں when you look at composite numbers basically اس کی reflection آپ کے brain کے اندر آتی ہے which is an energy brain جو ہے نا آپ کا وہ energy ہے اس سے energy create ہوتی ہے telepathie دوسری چیزیں سوچ خود ایک energy ہے it makes it converges into an action کیونکہ ایک energy ہے the other thing with that is جو number خود ہے وہ خود ایک symbol ہے of energy of power دنیا میں forget about دین دنیا وہ دین religion مذہب کوئی کسی سب چیزیں سائیڈ دنیا میں اس وقت سب سے powerful دنیاوی چیز کیا ہے آسمانی کو چھوڑ دیں دنیاوی چیز کیا ہے وہ ہے money 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 cash currency currency اس کی جو numbers ہیں denominators ہیں یا اس کو جب پکارا جاتا ہے تو کتنا پکارا جاتا ہے 10 روپے 10 pounds 50 dollars it comes in a number there is a number to it which shows its power جب بولتے ہیں کہ جی 50 dollars ہیں اچھا dollars ہیں فوراں آدمی کے دماغ میں آتا ہے کہ اس کے درم میتتا ہوگا روپے میتتا ہوگا پاؤنڈ میں میتتا ہوگا 10 pounds ہے اس سے میں جا کے 20 کوک لے سکتا ہوں 500 روپے ہیں ٹھیک ہے میں اس سے جا کے جو ہے ایک دودھ پتی چاہے پیوں گا یہ it basically converges a materialistic thing into a value اور a number جس کو currency کہتے ہیں now the thing is that کہ اگر اس چیز کو یہ کہا جائے کہ یہ خالی جو ہے basically dollar جو ہے اگر dollar بول دیا جائے کہ dollar ہے میرے پاس فوراں بات نکلتی کتنے dollar ہے بھائی worth کیا ہے آپ کی worth کیا ہے یا کتنے dollar ہے آپ کی جیب میں یہ چیز ہے تو a number comes in that determines your worth your buying power اور what can you do in this world talking about simple دنیاوی چیز جب وہ number dollar میں convert ہو pound میں convert ہو یا یہ کہ آپ کے گھر telephone devices کتنی ہیں پانچ پانچ devices میں convert ہو ٹی وی کتنے ہیں دس دس ڈیوائیسز میں convert ہو کسی بھی طریقے سے جب number converge ہوگا تو وہ ایک source of energy source of power بنے گا یا دکھائے گا source of power بنے گا یا دکھائے گا بارہ گاڑیاں میری ڈرائیو میں کھڑی ہیں ایک مثال کے طور پر بارہ گاڑی میری ڈرائیو میں کھڑی ہیں واو he's got a lot of money یہ چیز ہے کیوں کہ بارہ گاڑیاں کھڑی ہیں آپ نے دیکھا کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے گھر ایک بات پھر بات نکلتی ہے پھر وہ اس کی wealth اس کا قوت اس کی طاقت کا دنیا میں کامیابی کا examine ya 20 بن جاتا ہے جب number کو آپ دیکھتے ہو repeatedly for example 13 وچ کے 13 minute یا 16 وچ کے 16 minute repeated numbers یا کہیں آپ جا رہے ہو تو کوئی گاڑی کے plate دیکھتے ہو triple one ٹھیک ہے نا یا 4433 repeated numbers آپ جہاں جا رہے ہو چل رہے ہو دیکھ رہے ہو میں صحیح جگہ جا رہا رہا ہوں میں صحیح کام کر رہا ہوں قدرت میرے سے راضی ہے قدرت کے راضی ہو نا اس چیزوں سے پتا چلتا ہے مگر ایسے پتا نہیں چلتا بٹ اس سے یہ کیا ہوتا کیا ہے کہ جن ریٹ ان رج ان یور برین there is basically synchronization of what you are seeing in the darkness کیونکہ عالم جو ہے یہ اندھیرے کا عالم ہے پہلے سب اندھیرہ تھا یہ نور کا ایک الگ ہے بٹ عالم جو ہے سورج ہٹا دو تو بلکل ڈاک سٹون وہ نمبر دیکھو گے جب آپ دیکھو گے آپ جب آپ کی برین میں وہ جائے گا تو وہ امپرنٹ بنائے گا وہ امپرنٹ جو ہے ایک انرجی کریئٹ کرے گا کامپزٹ بنائے گا اس کا کیونکہ ہر چیز جو سوچتے ہو ایک imagination میں بھی جاتی ہے وہ کیا کرے گا اس لمحے کے لیے جو آپ نے دیکھا ہے اس پینڈنگ آن یور سوچ کیونکہ ہر چیز آپ کے سوچ پر جلتی ہے ایک آدمی تعلیٰ دیکھ